اسلامی میرے فرنس ویلکم ڈو پی ایشن ڈیو پورٹیو میں ہوں آپ کا امیز بند افاکشنی میں اس نے مجود ہو بجرے والا شہر کے کنگنی والا بائی پاس آئی ایل ام کالیج والی گلے میں یہاں پہ کراکری کی شوپ ہے جس کا نام ہے بسمیلا کراکری شوپ ناظرین یہاں پہ جو آپ کو آج ہم ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جو آپ کو یہاں پہ جو ہونر ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہاں پہ کپس بنتے ہیں بہت پیارے قسم کو یہاں پہ اور یہاں پہ جو دسپلے لگا ہے کپس کا ماشاءاللہ بہت پیارا ہے یہاں پہ ڈیزائن ہے اگر کسی کو کپس اگر اونلین چاہیے ہو وہ انشاءاللہ آپ کا بھی بہ سکتا ہے ہم اس شاپ کے جو اونر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کپ کیسے پرچیز کرتے ہیں کس پرائز میں پرچیز کرتے ہیں آگر یہ کیسے سیل کرتے ہیں اسلام علیکم بجن آپ نے دیکھا ہے یہ جو آپ کے پاس کپس کن ڈسپلے لگا ہے جو ان میں آپ کے پاس کتنے ڈیزائن ہیں آپ کے پاس کتنے ڈیزائن ہیں یا ہائی کسی پر ڈیزائن آپ اپنے انداع سے بنوالے دے دیتے ہیں جی ملکل ساب سے پہلے تو آپ سب کو اسلام علیکم اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہم فیکٹری سے اپنی مرزی کا بھی بنوال سکتے ہیں اور بیسکلی جو چیز فیکٹری میں بانوالی ہوتی ہے ہم دیسٹیوشن کرتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پرچیز ہم لوکل نہیں کرتے برینڈی چیزیں ہیں اچھی چیزیں ہیں آپ کو آن لائن بھی مل سکتے ہیں کافی فرائٹی ہوتی ہیں ہمارے پاس اس میں کوالٹی ہوتی ہیں اے کوالٹی ہوتی ہیں مکتری فرائٹ ہوتے ہیں واقعی ساب کچھ آپ کے سامنے میں سکتا ہوں آپ کارٹن کی حساب سے بھی دیتے ہیں اگر کوئی فیملی دسکور درجن یا دون درجن بھی چاہی گی اور فیملیس کے لئے جائے تو وہ بھی آپ سے راپنا کر سکتے ہیں آپ ان کو بھی چیز اویلیبل کر سکتے ہیں یا کارٹن کے ساتھ ہی دیں گے آپ نہیں بیسکلی مارا کام ہے نا وہ ہول سیل کا ہے ہم کارٹن ہی سیل کرتے ہیں اور کارٹن میں آٹھ درجن ہوتے ہیں داس درجن پیس ہوتے ہیں اور ایک کارٹن میں ایک ہیٹ زائل ہوتا ہے تو ہم ادھر ہول سیل پرچون والے بزار میں دکانیں سیل کرتے ہیں تو وہ اسی باتوں سے ملے گا ہم اسے کو ہول سیل ہی ملے گا ہم نے اپنے دیکھا سارا سیٹ اپ تو بیسکلی آپ کو ہول سیل ہی ملے گا ماشاءاللہ آپ کے باس بلاک ورکا دیکھائیے گا ہمارے نازین کو بہت سیمپل ہی ہے کپ جو بنا با اور اس کا کلر بھی بہت پیارا لاغرہ ہاتھ میں سیلی ہے جو ریسٹورن پر پر جو لوگ جاتے ہیں ٹیز کے لئے کافیس کے لئے بہت سیلی ہے وہ راپتہ کرے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ بہت منفلیت قسم کپس اور اگر آپ نے اپنا ریزائن بھی بنوانا ہے تو آپ ان سے بھی راپتہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر پکردہ نیچے دیا جا اور ان کا دسکریپشن میں ان کا جو اڈریس بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے جس کو بھی یہ کپس پکردہ چاہیے اپنے ہوتر کے لئے ریسٹورن کے لئے وہ ان سے راپتہ کر سکتا ہے ہنزلہ بھئی ایسی باتیں آپ پر آن لائن بھی کام کرتے ہیں جی آن لائن کرتے تو نہیں لیکن آن لائن کا کام بیسکلی وات ساپ ہے آپ کو پتا ہے آج کل جتنا بزنس ہے وات ساپ بھی ہو رہا ہے تو وات ساپ بھی آپ مارا نمبر دے دیں ان شاءاللہ جس کو بھی جو چیز چاہیے ہوگی کوئی بات نہیں جنازم جتا کہ آپ نے دیکھا کہ ہنزلہ بھئی قسم یہ کہنا ہے جس کو بھی آن لائن کپس بگردہ چاہیے مل جائے گے جس کو بھی جزائن چاہیے ہو مل جائے گے ہنزلہ بھئی یہ جو آپ پر دسپلی رگا ہے ان میں سے آپ کو کپس پڑھے ہوئے ہیں یہ ہمیں بتائیے کہ کیا یہ صاحب ہے یہ کتنے درجن ہوتے ہیں یہ مختلف دزائن ہے یہ مختلف دزائن ہے یہ دیکھیں ایک دزائن ہے یہ آپ کو مل جائے گا 32 کا کٹن 8 درجن ہوگا اس میں 400 درجن ملے گا یہ چیز ہے اس کا بھی یہی ریٹ ہے اس کے بعد یہ چیز ہے مختلف ڈزائن ہے اس کا بھی یہی ریٹ ہے مثال کے طور پر اسے فل پرنٹ بھولتے ہیں اس کے بعد یہ چیز آ جاتی ہے یہ آپ کو 800 کا کٹن اس میں بھی 8 درجن ہوتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھنا آج کال یہ چیز ہے یہ مارکٹ میں بہت این ہے اس کا بھی یہی ریٹ ہے اس کو بی کھو ڈزائن بھولتے ہیں یہ کافی این ہے مارکٹ میں اس میں مختلف کلر ہے بلیک ہے برون ہے پنک ہے سات اٹھ کلر ہے اس میں تو یہ بھی آپ کو اے پیر کا 400 درجن ملے گا 32 کا کٹن ملے گا اس میں بھی 8 درجن ہوتے ہیں اور جو آپ کو جیسا کہ یہ پہلے ڈزائن دکھایا ہے اس میں 10 درجن ہوتے ہیں یہ بھی 32 کا کٹن ہے تقریباً اے کا جو مال ہے اس کا یہی ریٹ ہوتا ہے اس کے نیچے بی کو آل ڈی آجاتی ہے ڈزائن یہی ہوتے ہیں لیکن ان میں پین کا نشان ہوتا ہے کافی فرق آجاتا ہے تو وہ چار سو پہ پانچ سو پہ کٹن کا فرق آجاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈیفرنٹ چیزیں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتل والی ورائٹی ہے یہ گھر ہوم کے لئے ملے کیار سائز یہ نہیں یہ ریگلر نا بیسکلی ہوتل پہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہوتل سائز بولتے ہیں تو یہ داس درجن اس میں ہوتا ہے یہ آپ کو بائیسوں کا کٹن ملے گا باقی یہ آپ کے سامنے ہیں فینسی ڈزائن ہے سارے آپ ڈسپلے دکھا سکتے ہیں یہ بڑا جوس مانگ ہے ٹھیک ہے اس میں ایک یڈ ڈزائن ہے ایک اس میں یڈ ڈزائن ہے یہ مختلف ڈزائن ہے اس میں یہ چھے سو پہ درجن ہے یہ پانچ درجن کا کٹن ہے یہ تین سار کا کٹن بنے گا اس میں بلکل اے پہ رہا ہے وہ آپ کو چھتیسوں کا کٹن ملے گا ٹھیک ہے یہ کافیڈ ڈزائن ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ چیز ہے یہ بہت ڈیفرنٹ چیز ہے یہ بہت ڈیفرنٹ چیز ہے ٹھیک ہے سائے اچھا یہ جو ہنسلا بھائی یہ جو کابس ہیں یہ ہاتھ سے اپنے ہونر سے بنائے جاتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہوتی مٹی ہے پھر اس کے اوپر محلت کرتے ہیں آپ کو بتا ہے اس کی ڈائی لگی ہوتی ہے بقاعدہ اس کو مشین میں ڈالتے ہیں پھر اس کی ڈائی تیار ہوتی ہے پھر اس کو یہ ہینڈلگ آتے ہیں پھر اس کو گلیز کرتے ہیں پھر سارا تیار کارکے اس کو بٹھی میں بکاتے ہیں یہ جب آگ پر پاک جاتے ہیں پھر اس کو شیٹ سے گھاتے ہیں پھر اس کی مکمل طور پر یہ بہت بڑا پروڈیکٹ آئے گا اگر آپ کو فیکٹری میں لے جائے جائے تو آپ ایک دفعہ پریشان ہو جائے گے مثلا یہ کافی بڑا پروڈیکٹ ہے تو جیسا کہ ناظرین ان کو پتا ہے عام چیز ہے گار میں استعمال ہونے والی چیز ہے ٹھیک ہے اس میں بھی انہی محنت کی جاتی ہے لیکن عام کو نہیں پتا ہے ملکل عام کو نہیں پتا اتنا لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ دیکھتے ہیں ایسے کپا پنا ہوئے گر گیا ٹوڑ گیا لیکن اس پر بہت محنت ہے اس پر بہت محنت ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہند اللہ پہن نے آپ کو اپنے پاس جو ورائٹیوں کے باس پڑھ گیا اور آپ کی پسند کی ورائٹی آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کو ملے گی تو ناظرین ویڈیو کرتے ہیں اور جاتے جاتے اگر آپ نے مائے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمائے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اس کے ساتھ ہمارا فیس بک جو پیج ہے اس ٹونٹی فور ٹی وی کے نام سے اس کو بھی آپ فالو کریں مجھے اجازت دیں آپ کا مزبان افاق شبیل